اسلام علیکم جی دوستو کیل چلے ٹک ٹاگو آج ہم پریئر کیپ نماز بل ٹوپی بنانے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے تو یہ پیٹرن ہم نے کٹنگ کیے ہیں یہ پیٹرن سات انچ ہے ٹھیک ہے جہاں سے بھی ہم اس کو انچی ٹیپ سے نہ پیں گے نا تو سات انچ ہے ٹھیک ہے نا ہر طرف سے نہ سات انچ ہے اور یہ ساڑھے سات انچ ہے اور اس کی بائیس سے تیار ہوئے گی کیپ اور سات انچ کی اکیس آئے گی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پیٹرن تیار کر لینے اس کے مطابق یہ ہم نے اس پہ ہم نے مارکنگ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس پہ مارکنگ یہ سات انچ کی اکیس انچ تیار آئے گی مطلب ہے چوون انچ ہے ٹھیک ہے سات انچ کی ٹھیک ہو گیا تو اکیس انچ ہمارا جو ہے نا یہ ہم نے یہ اڈھائی انچ کٹنگ کیا یہ اڈھائی انچ چڑھائی میں اور لمبائی ہم اس کی ہم نے چوبیس انچ ساڑھے تیئیس انچ ہم نے بائیس انچ کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے جتنی کیپ ہے اس سے ایک انچ ڈیڈ انچ نازافی کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بکرم جو ہے نا ویس کوٹ والا بکرم ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم نے یہ کڑھائی بھی کر دی ہے تو اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم سلائی اگر لگا دینا یہ ڈبل بکرم لگایا ہے تو یہ زیادہ موٹا نہیں ہوئے گا یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اگر اکیس ہے نا تو یہ ہم نے پورا پورا اکیس رکھنا ہے یہ پورا پورا اکیس رکھنا ہے سات انچے کو یہ اکیس انچے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم مکمل آپ کو سکھائیں گے اور یہ ساڑھے ساتھ ہے نا یہ ساڑھے ساتھ انچ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا ہم نے بائیس انچ تیار کرنا ہے ساڑھے ساتھ انچ ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے بائیس انچ تیار کرنا ہے تو بائیس ہی ہم نے رکھنا ہے مکمل ہم آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کڑائی بھی کر دی ہے دیکھ لو مارکنگ ہم نے ایسے کٹنگ ہم نے ایسے ہی کرنا ہے یہ سلائی لگا کے پھر ہم نے یہ سائیڈ والا جو ہے نا یہ کٹنگ کر دینا بائیس انچ ہے اس کی ہم انچی ٹیپ سے ہم دیکھ سکتے ہیں جو بائیس ہے نا یہ بائیس انچ ہے ٹھیک ہے نا اس کا جو بیک سائیڈ پہ آئے گا اچھ پنجا انچ ہے اتنی ہماری کیپ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اچھ پنجا انچ زیادہ تر لکھا ہوتا ہے یا چون انچ پچپن انچ اٹھاون انچ ٹھیک ہے تو چلتے ہیں مکمل تفصیل سے ویڈیو بناتے ہیں جی دوستو یہ جو مارا کپڑا ہے نا یہ والا اس کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے اتنا کٹنگ کرنا ہے کہ یہ ایک ستر دو ستر نہیں ہے ہمارا فالتو کٹنگ ہو ٹھیک ہے یہ والا کپڑا زیادہ برابر رکھ کے نہیں کٹنا ایک یا دو سترنا اضافی ہم نے کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہم نے کٹنگ کیا ہے زیادہ کیا ہے تو ہماری جو کیپ ہے نا وہ کیپ بائیس انچ تیار ہونی ہے اور یہ ہم نے کٹنگ کیا ہے تیس انچ یہ مارا جو ہوا ہے ادھر ہم کپڑا نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ ویسے بھی بلیک ہے اور یہ جو سلائی ہے ہم نے ادھر اس کو کپڑے کو فولڈ کیا ہم نے ادھر سلائی لازمی ہم نے لگانی ہے دیکھ سکتا ہم نے سلائی لگا لیا ہے پھر جتنی کیپ تیار کرنی ہے اس حساب سے یہ ہم نے نشان لگا لینے ہیں تین نشان لگانی ہے اکیس انچ ہم نے کیپ تیار کرنی ہے اور ادھر ہمارے تین نشان لگ جائیں گے تو بلکل برابر ہم نے وہ سلائی بھی اس حساب سے ہم نے سلائی لگانی ہے جہاں پر نشان لگا رہے ہیں اس حساب سے ہم نے یہ سلائی لگانی ہے اگر ایک کس انچ ہم یہ نشان لگا رہے ہیں ساڑھے دس سینج پہ تو یہ بکرم ہمارا جو بلیک بکرم ہے نا ادھر ہم کپڑا بلیک ہے جو ہے نا کپڑا وہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ سلائی ہم نے برابر بلکل برابر کر کے ہی ہم نے سلائی لگانی ہے ریورس کر کے اس کو پکا کر لینا ہے نیچے سے بھی ہم نے یہ یہاں سے بھی ہم نے یہ ریورس کرنا ہے تو یہ فالتو یہ کٹنگ کر لینا ہے تو درمیان میں سے یہ چیک کر سکتے ہیں درمیان میں سے اس کو ایسے کھول کے تو ادھر ہم نے سلائی لگانی ہے یہاں پہ اس سے یہ ہے کہ بکرم ویسے بھی اتنا یہ جو بکرم ہے نا اتنا موٹا نہیں ہوتا پھر بھی یہ دونوں سائیڈوں سے یہ ہم نے یہ سلائی لگا رہے ہیں کہ ایک ایک سائیڈ نہ دونوں سائیڈوں سے پہ بیٹھ جائے یہ محسوس نہیں ہوگا یہ ہمارے سلائی لگ گیا یہ چاک کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے اُلٹا کر کے یہاں پہ برابر کر کے اس کو ٹکا لگانا ہے یہاں پہ کٹ لگا کے اور اوپر والا جو ہے اس کو بھی ہم نے کٹ لگانا دونوں سائیڈوں سے تو یہ ہم نے ادھر ویسکوٹ والا بکرم جو ہے نا ڈبل لگایا تو ایک فلیس کی کیا بنتی ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی ہم سکھائیں گے آپ کو کیسے بنتی ہے اور یہ بکرم والی یہ ہم نے ڈبل اس کا بکرم لگایا تو یہ زیادہ ہارڈ نہیں ہے نرم ہے تو بکرم ہارڈ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو یہ ٹکے کے ساتھ ٹکا برابر کر کے نا یہ ہم نے سلائی لگانی ہے تو بلکل نرم آپ سے لگانی ہے نیچے والا کھینچنا ہے تھوڑا تھوڑا اور اوپر والے کو وہ کھینچنا نہیں ہے دو دو سوٹر ہم نے یہ فالتو چھوڑا ہے تو وہاں پہ ہم نے سلائی لگانی ہے جو سلائی ہم نے درمیان میں لگائی ہے نا گلائی میں اس کے ساتھ بلکل سلائی ہم نے لگانی ہے تو یہاں پہ ہمارا ٹکے کے ساتھ ٹکا جو ہے نا برابر آئے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا برابر ٹکا آئے تو نیچے والا ہم نے کھینچ کے رکھنا ہے کیونکہ اگر نہیں کھینچیں گے نا تو یہ نیچے والا کم ہو جائے گا یہ مریس لائی لگ گئی یہاں پہ بہت آسان طریقہ یہ باقی امرس لائی لگ گئی جو لاسٹ والی سلائی ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل ہے تو وہ ہم نے لگانی ہے بہت نرم آس سے لگانی ہے وہ جو دوسری اینڈ والی سلائی ہے اس کو ہم نے ایسے برابر پہ برابر ایسے ہم نے کار لینا ہے تو جیسے ہم بین نہیں چڑھاتے بین والی سلائی ہم اینڈ والی لگاتے ہیں ویسے ہم نے سلائی لگانے یہ سلائی اور یہ سلائی یہ بالکل برابر ایسے ادھر برابر ہو تو جیسے ہم بین کی فی docet لگاتے ہیں وہ ہم نے ایسے اسلائی لگانے کے نیچے والی جو جو سلائی ہے نا گلائی والی وہ نظر نہیں آنی چاہیے اوپر ہم نے بالکل نرم آس سے یہ لگانا ہے اس کو کھینچنا نہیں اگر کھینچیں گے تو سلوٹ آ جائے گی نم دے دے کیا سے ہم نے یہ اس کو ایسے چڑھانا ہے نیچے والا تھوڑا سا برابر کر کر ہم نے یہ وہ سلائی لگانی ہے اور کھینچنا نیچے والا تھوڑا تھوڑا کھینچنا اوپر والا بلکل نہیں کھینچنا یہ انڈ والی سلائی ہے یہ ہی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے باقی ہے آسان ہے ایک دو بارے کیپ بناو گے تو بلکل آسان لگے گی یہ والی سلائی باقی ہے سلائی ماری لگ گیا بلکل برابر ہماری یہ سلائی آئی ہے تو ایسے ہی لگان جیسے ہماری ساتھ انچے اور اکیس انچے یہ ہماری کس انچے کیپ تیار آئی ہے چون انچ چون انچ کی سوٹر میں جو ہوتا ہے سینٹی میٹر یہ ماری کیپ تیار آگی یہ دیکھ سکتے ہو یہ اُلٹی سائیڈ ہے اس پر آپ لوگ نے جو بکرم لگانا ہے نا وہ ویسکوٹ والا ہی لگانا ہے یا فلیس بھی ہوتی ہے فلیس بھی لگا سکتے ہو وہ بھی کپڑے کی جیسا ہوتا ہے اور ریکسین کے بھی کیپ بنتی ہے تو جو ہے مارا بکرم ہوتا ہے وہ اس میں سلوٹیں وغیرہ آ جاتی ہیں تو وہ اس سے بہتر یہ ہے ہمارا یہ جو ویسکوٹ والا بکرم میں نے یہ استعمال کر لو یہ ہماری کیپ تیار آگیا تو ہمارے چینل پر آپ نیو ہیں تو چینل سبسکرائب بھی کر دی جائے گا اللہ حافظ موسیقی